اولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر نگینہ راشد ہے اور میں پچھلے بیس سال سے گائنی اور آپس کے شعبے سے منسلک ہوں آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر آپ سے بات کرنی ہے اور وہ یہ ہے کہ نومل ڈیلیوری کے بعد جو بجائنہ لوز ہو جاتی ہے جس کو لیکسٹی کہتے ہیں اس کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں اچھا اب اس کے بارے میں نا امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ لیکسٹی کو پہلے پتہ ہونا چاہیے جو ہماری فیلنگ ہے نا جو ہمیں لوز بجائنہ فیل ہوتی ہے اس کو لیکسٹی کہتے ہیں اور ینگ ایج میں اس کا جو سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ چائل برث ہے جب لڑکیاں چائل برث سے گزرتی ہیں تو ڈیورنگ ڈیلیوری لمبی لمبی دیر کے لیے درد لگے رہنا انسٹرومنٹ سے ڈیلیوری ہونا بزن کا بہت زیادہ ہونا یا اس ڈیوریشن میں آپ کو بہت زیادہ خانسی رہ رہی ہے پریگننسی میں یا کاف کانسٹیپیشن کے ساتھ آپ کی پریگننسی گزری ہے تو ان سارے فیکٹرز کے ساتھ آپ کا جو پرینیم کا پریشر ہے یعنی نیچے کا پریشر ہے وہ بڑھ جاتا ہے پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈبیک دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک اپ ڈاونلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکڈر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے اور جب اس پریشر کے بڑھنے کی وجہ سے آپ ڈیلیوری کے پروسس کے بعد اپنے بچے میں اور اپنی نومل فیڈنگ میں اور اس میں بزی ہو جاتے ہیں تو پھر اس پریریمیم کا کوئی خیال نہیں رکھتا جس کی وجہ سے وہ بجائے نالوز ہوتی چلی جاتی ہے اور جب ملٹپل برٹس ہو جاتی ہیں تو پھر اس کی جو لاکسٹی ہے اس کے ساتھ ساتھ لگمنٹس کمزور ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور پھر مینوپوز کی طرف جاتے ہیں تو پھر اس سے بھی زیادہ ورسن ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ چونکہ ہمارا ایک ڈے ٹو ڈے پرابلم ہے جو کہ ہم اگر تھوڑا سا ارلی کیئر کرنا شروع کر دیں تو یہ بہتر ہو سکتا ہے اس میں جو ڈیلیوری کے بعد پوسٹ نیٹل وزٹ ہے یا پریگننسی ہے ان دونوں کے درمیان ہم ایک سمپل سیک ایک ایکسرسائز ہے جیسے کہ ہر باڈی کے پارٹ کی ایکسرسائز ہے آپ فیزیکل کوئی بھی ایکٹیوٹی کرتے ہیں تو اپنے باڈی کے ہر پارٹ کو ایکسرسائز دیتے ہیں سرکولیشن امپروف کرتے ہیں اسی طرح سے پرینیم کی بھی سرکولیشن کو امپروف کرنے کا طریقہ ہے اور اس کو کیگل ایکسرسائز کہتے ہیں اچھا اب کیگل ایکسرسائز ایک بہت سادی سی ایکسرسائز ہے اگر آپ اس کو سمجھ لیں تو ہمارا جو پرینیم ہے اس میں تین بیسیکلی سمجھیں پورشنز بنے ہوئے ہیں پہلا پارٹ جو ہے وہ یوریترا کشاب کی نالی کا ہے دوسرا بجائنہ ہے اور تیسرا جو ہے وہ پخانے کا رستہ انس کا ہے اب اس میں آپ لائنگ پوسٹر میں لیٹے ہوئے کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے صرف اور صرف آپ نے اس تینوں جو اپنے سفنگٹرز ہیں ان کو سکویز کرنا ہے اور کہاں کھینچنا ہے اوپر کی طرف کھینچنا ہے جیسے کہ آپ کو پشاب آرہا ہو اور آپ پشاب کو روکتے ہو تو آپ اپنی پشاب کی نالی کو سکیڑ لیتے ہیں یا نیچے سے اپنے جسم کو سکیڑ لیتے ہیں اسی طرح سے بجائنہ کو سکیڑ لیتے ہیں یا آپ نیچے سے انس کوئی تینوں سٹیپس ہیں تینوں کو آپ نے سکیڑنا ہے اور اوپر کی طرف کھینچنا ہے جیسے کوئی سلنگ آپ ڈلاوا ہو اور یہ چیز اوپر کی طرف کھینچ رہی ہو اس کو کیگل ایکسرسائز کہتے ہیں اس کی میں آپ کو پکچر کے تھرو بھی ڈسکرپشن دکھاتی ہوں اور اس میں بھی آپ کو یہ کلیر ہو جائے گا کہ جو ہمارا پرینیم ہے اگر اس کو ہم تھوڑا سا سٹرچ دیں اپسائیڈ ڈاؤن پہ اب ورڈز تو وہ جو نیچے کی لیکسٹی ہے اس کو بہت بینیفیشل ایفیکٹ آتا ہے اب یہ کرنا کتنی بار ہے سب سے پہلے آپ نے دن میں دس سے پندرہ دفعہ صبح دوپہر شام آپ اس کی ریپٹیشن کریں اس کو تھری سیکنڈز کے لیے ہولڈ کریں نیچے سے جسم کو پھر ریلیکس کریں تھری سیکنڈز کے لیے پھر تھری سیکنڈز کے لیے کانٹریکٹ کریں پھر تھری سیکنڈز کے لیے ریلیکس کریں اس طرح آہستہ آہستہ آپ کو اس کی ہیبٹ ہوتی چلی جائے گی اب اس کو ریپیٹ کریں اس سے آپ کو اتنے اچھے مارولیس ریزلٹس ملیں گے کہ تو ویکس میں آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کی نیچے سے بجائنہ ٹائٹ ہونی شروع ہو گئی ہے اس کے جو افیکٹس ہیں وہ بہت بعد میں آپ کو فیل ہوں گے کہ اس میں پشاب کی جو انکانٹیننس ہو جاتی ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے ایون جو آپس میں آپ کا انٹیمیسی کا تعلق ہے اس میں آپ کو جو لوزنس فیل ہوتی ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے درد محسوس ہوتی ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے آپ دیکھیں نا پرینیم ایک مسلز ہیں ان مسلز کو آپ جتنی ایکسرسائز دیں گے جتنی ایکسرسائز دیں گے وہ مسلز کی سپلائی بڑھتی جائے گی وہ مسلز ٹرینٹھن آپ ہوتے جائیں گے سٹرونگ ہوتے جائیں گے آپ دیکھیں ہم اکثر ہی بات کرتے ہیں کہ براؤڈ میں خواتین جو ہیں وہ بہت عرصے تک اپنے پرینیم کی سپورٹیو تیرپیز یوز کرتی ہیں وہ ٹھیک رہتی ہیں لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ ایسا نہیں ہے تو اس کو ضرور ایک اپنی نارمل روٹین میں لائیں تو اگین میں آپ کو ڈسکرائب کرتی ہوں کہ اپنے پشاب کی نالی پخانے کی نالی اور وجائنہ کو اکٹھا سکیڑیں جیسے کہ آپ کو بہت پشاب آیا ہو یا آپ کو بہت گیس پاس کرنی ہو اور آپ اپنے آپ کو سکیڑ دیں اور سکیڑنا ہے اوپر کی طرف فور 3 سیکنڈ کے لئے اور پھر ریلیکس چھوڑ دینا ہے اچھا اگر تو نارمل برد کے بعد یا پریگننسی میں ہی آپ یہ شروع کر دیتے ہیں تو آپ کو یہ سارے جو باد کے پرابلمز ہیں یہ کم سے کم ڈیولپ ہوتے ہیں لیکن اب بہت سارے پیشنٹس ایسے ہیں جو ان برد کے پروسس سے گزر چکے ہیں یا مینو پوز میں جا چکے ہیں اب ان کو کیا کیا جائے اب اس کے لئے کیگل بھی ورک کرے گی لیکن کم اس کے لئے پھر ہم سیکنڈ آپشن ان کو دیتے ہیں لیزر تھیرپی کا اور لیزر کے بھی پھر سیشنز کرتے ہیں ٹوینٹی ٹوینٹی منٹس کے اور اگر لیزر سے بھی افیکٹیو نہ ہو تو پھر ہم ان کو سرجری کی طرف لے کے جاتے ہیں اور سرجری بہت مشکل نہیں ہے ان کی یعنی کہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو آگے کا حصہ ہے اور پیچھے کا حصہ ہے تھوڑا تھوڑا وہ بھی سا سا دھلک جاتا ہے جیسے جیسے لیکسٹی کو ٹریٹ نہیں کیا جاتا اسی طرح سے تھوڑی تھوڑی بچے دانی کا حصہ بھی نیچے آ جاتا ہے تو ہم اس کو رپیرز کے ذریعے ڈیل کرتے ہیں جس میں کہ انٹیریئر کمپارٹمنٹ کی علیدہ سے سرجری ہے پسٹیریئر کی علیدہ ہے اور یہ کوئی اتنی مشکل سرجریز نہیں ہے بلکہ اس سے کوالیٹی آف لائف بہت امپروو ہو جاتی ہے بعد میں آپ ایبن برث بھی کر سکتے ہیں لیکن بجائنل برث نہیں ہو سکے گی کیونکہ اس میں سٹچز گیو وے کر جاتے ہیں تو آپ سیزیرین سیکشن سے بچہ بھی پیدا کر سکتے ہیں لیکن ہمارا مقصد یہ ساری چیز بتانے کا یہ ہے کہ why not کہ ہم اپنی کوالیٹی آف لائف کو امپروو کریں کیونکہ جتنی زندگی ہے اس کو بہترین طریقے سے گزارنے کی کوشش کی جائے so take home message یہی تھا take care of yourself thank you so much